جن بھائی نے ساٹھ پیسٹھ دن پہلے گئوں کی بجائی کی تھی تو اس گئوں میں بالی آنے لگی ہیں تو اس کا کیا کر رہے ہیں ناکشب ابھی سے بالی آنے اب جو ہمارے پاس پچھلے پانچ ساب دس دن سے کافی کسانوں سے چاہے وہ ادھر فتح آباد کے اکولاں کی بات کریں کہ تھلسائیڈ سے کریں یمنہ نگر سے شائیڈ سے کریں کئی بار پنجاب سے بھی ہے راجستان سے بھی ہے ہمارے پردیس کے نزدیک لگتے ہوئے کسانوں کے فون آ رہے ہیں ہم نے جو اٹھائیس انتیس اکتوبر کے آس پاس گئوں کی بجائی کری تھی یا پانچ نومبر کے آس پاس کری تھی تو وہ ساری گئوں اب ساٹھ پینسٹھ دن کے آس پاس آگی ستر دن کے لگ بگ ہوگی تو ان کے اندر گئوں کے اندر بالیاں نکلنی شروع ہوگی تو کسان بڑے چندت ہوئے کونسی دوائی ڈالیں ڈاک شاہب کیا کریں چندت ہونا سو باویک ہے کیونکہ اگر بالیاں جلدی نکلے گی اور ایک دم نکلنے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پیداوار کم ہونے کے چند سیز رہتے ہیں لیکن یہ ہے جو پچھلے اب تو پانچار دن سے ٹھنڈ اچھی ہو رہی ہے اس سے پہلے دس بارہ دن تک دن اور رات کا جو تاپمان تھا وہ دو سے تین ڈگری زیادہ تھا تو پودے کی جو اپنی تیمپریچر کی ریکوائرمنٹ ہے جو دھوپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوگی تو پوری ہونے سے پودہ جو ہے بالیاں نکالنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کے اندر مکھے کلے کی بالی نکلتی ہے ایک ہی بالی نکلنے سٹارٹ ہوئی تھی اتنے میں ٹیمپریچر ڈاؤن آ گیا اور سائیڈ کے جو کلے ہیں ان کا پروسس دیرے ہو گیا اور سامنے طور پر گیوں کی جو ہے کس میں اس کے احساب سے چلنے لگی تو میں کسان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ چندت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے اگر بالیاں ایک ایک بالیاں نکلنے سٹارٹ ہو گئی ہے تو وہ شمہ پر تھوڑا سا گیم کی سنچائی ٹائم پر کریں اور جنگ یوریا کی سپرے کر سکتے ہیں پندرہ بیس کلو جنگ یوریا بھی ایکسٹرہ ڈال سکتے ہیں اس سے اس کے پکڑے کی اودی بڑھ جائے گی اودی بڑھ جائے گی تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور اب سائیڈ کے جو کلے نکل رہے ہیں وہ شمہ پر بالیاں نکالیں گے جو نبی پیچانویں دن پر نکلنے چاہیے